بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بوک ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفر اپ پرپرٹی ایک اٹھانہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج ہم دو سیکشن سٹیڈی کریں گے ایک سیکشن ایپ فیفٹی نائن اور دوسری ایپ فیفٹی نائن اے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ لیٹ فار جیسٹس کائن لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کوئنٹ ٹائنٹ ملتے رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپار تو دوستو اس میں جو سیکشن فیفٹی نائن ہے یہ ڈیل کرتی ہے مارٹی گیج ونٹو بی ایشورنس اور یہ جو دو سیکشنز ہیں یہ جو سیکشن فیفٹی ایٹ ہے اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈیفرنٹ کائنڈز آف مارٹ گیج بتائی ہیں کہ یہ رہن کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں اور آج انہوں نے جو دو چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں اور یہ ویری امپارٹنٹ ہیں اور یہ مارٹ گیج کے معاہدے کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں اور جب اس طرح کے معاملات آتی ہیں یا مارٹ گیج کی جاتی ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور عدالت بھی انہی چیزوں کو دیکھ کر پریاریٹی دیتی ہے تو اس میں جو سیکشن فیفٹی نائن ہے یہ ڈیل کرتی ہیں مارٹ گیج ونٹو بی ایشورنس کہ جب آپ معاہدہ مارٹ گیج کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں یا اس کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو وہ کب آپ کو اشانت سوتی ہے اس کے اوپر یعنی کہ کب وہ آپ کے لیے موثر ہوتا ہے کب وہ آپ کے لیے ایفیکٹیو ہوتا ہے کب اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ویلیڈ ہوتی ہے پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب جو سبجیک میٹر ہے یا جو وہ جو ذریرین ہے یا وہ مارٹ گیج منی ہے اس کی اگر ورث جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیس سے زیاد ہے یعنی کہ اس کی مالیت جو ہے وہ ایک سو روپیس سے زیاد ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ اس کو متعلقہ ریجسٹر کے پاس اس کو ریجسٹر کروایا جائے اور وہ جو مارٹی ایجر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی پراپرلی مارٹ گیج کرے گا اور اس کا رین نامہ وہ ریجسٹر کے سامنے ساب ریجسٹر کے سامنے پیش کرے گا اس کے اوپر اپنے دستقات یا نشانہ گھٹھا اس کے اوپر سبت کرے گا ثم امپریشن سوری اور ساتھ میں اس کے دو وٹنسز ہوں گے جو اس کی تصدیق کریں گے اور اپنے وہ دستقات اور ثم امپریشن یا نشانہ گھٹھا اس کے اوپر سبت کریں گے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو مارٹ گے ڈیڈ اگر اس کی مالیت سو رپے سے زیادہ ہے تو اگر ان کا آپس میں کوئی جھگڑا یا تنازہ پیدا ہو جاتا ہے یا مارٹ گیج اور مارٹ گیجی کے درمیان اگر ان کو عدالت جانا پڑ جاتا ہے تو پھر عدالت جو ریجسٹرڈ مارٹ گیج ہوتی ہے اس کو پریفر دیتی ہے اس کو پریفرنس دیتی ہے اس کو فوقیت دیتی ہے اور وہ زیادہ ویلٹ موثر اور موقف اس کا جو ہوتا ہے موثر ہوتا ہے ایفیکٹیو ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے دوسری بات کیا ہے کہ اگر ان کے درمیان مارٹ گیج کا ایسا معاہدہ طے پاتا ہے کہ جس کی مالیت جو ہے وہ سو رپے سے کم ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو موثر بنانے کے لیے اس کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے یا تو اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ریجسٹر کروالے مارٹ گیج مارٹ گیجر جو ہے اگر وہ ریجسٹر نہیں کرواتے تو پھر اس کے اندر جو پروپرٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ہی اناف ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ جو یہ مارٹ گیج ہوئی ہے اس کے اندر پوزیشن ہوئے ہیں یہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 59A اب سیکشن 59A کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے اور وہ بہت ہی اپانڈرڈ بات ہے وہ بہت ہی ضروری ہے that is very necessary for the end of justice اور سیکشن یہ 59A کہتی ہے کہ ریفرنس ٹو مارٹ گیجرز اور مارٹ گیجیز تو انکلوڈ پارسن ڈرائننگ ٹائٹل فرام دیم اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب مارٹ گیجر اور مارٹ گیجی کے درمیان اگر کوئی معایدہ ہوتا ہے کسی ایمول پروپرٹی کیا یا اس کو مارٹ گیج کیا جاتا ہے تو اس میں اس بندے کا نام بھی شامل کیا جائے گا دونوں اینڈ کے اوپر یا جس اینڈ پہ اس کی وہ ضرورت ہے تو اس بندے کا نام بھی شامل کیا جائے گا کہ جس بندے کا اس پروپرٹی کے اندر حصہ ہے یا وہ پروپرٹی کے اندر وہ اپنا کوئی ٹائٹل رکھتا ہے یعنی کہ حق کے ملکیت رکھتا ہے تو اس کا نام بھی بطور ریفرنس ان ڈاکومنٹ کے اندر درج کیا جانا ضروری ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا یہ آج کا ٹاپک جو ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا اور کلیر بھی ہو گیا ہے تو کانڈے آپ میرے کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ میرے چینل پر سبسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے گوڑا مجھے گوڑا